الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آج کی اس پارٹ میں انشاءاللہ ہم عمر ابن الجامو کی کہانی سنائیں گے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے تو اس وقت یہ دنیا مشرکوں سے بھری ہوئی تھی کچھ لوگ مرتی پوجا کرتے تھے اور کچھ اپنی حاجات اور اپنی امیدیں قبروں سے لگاتے تھے کچھ لوگ انسانوں کی پوجا کرتے تھے اور کچھ پیڑوں کی پوجا کرتے تھے انہی میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمر ابن الجامو جو اپنے قبائل کا سردار تھا اس کے پاس ایک مرتی تھی جس کا نام مناف تھا جس کے لئے وہ قربانی کرتا تھا اور اسی کو سجدہ کرتا تھا وہ اپنی مرتی مناف کو اپنے دکھوں اور پرشانی سے نجات کا ذریعہ سمجھتا تھا حالانکہ وہ صرف ایک مرتی تھی جو کی لکڑی سے بنی ہوئی تھی لیکن افسوس عمر مناف کو اپنے تمام گھر اور تمام دولت سے زیادہ محبت کرتا تھا وہ اس مرتی کو خوبصورت بنانے کے لئے اس کو سجانے کے لئے بہت خرش کرتا تھا یہاں تک کہ وہ ساٹھ کی عمر کو پار بھی کر گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ مدینہ کے لوگ کو اسلام جکھائیں اور اس کے طرف دعوت دیں عمر ابن الجامو کی جو بیوی تھی اور ان کے تینوں جو بچے تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا بینہ ان کے علم کے عمر کی جو بچے تھے وہ بہت زیادہ حریص تھے کہ وہ اپنے والد کو اسلام کے طرف لیتے آئیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جو کہ اللہ کی طرف سے ایک بیغام لے کر آیا ہے قرآن میں سے انہوں نے جو بھی یاد کر لیا تھا وہ اپنے والد کو سنایا اور کہا اے میرے رب بہت سے لوگوں نے ان کی اتباہ کی ہے آخر آپ ان کو فالو کیوں نہیں کرتے عمر کوئی بھی کام نہیں کرتے تھے بینہ اپنی مرتی سے پوچھے ہوئے اور ان کے لئے یہ معاملہ بھی الگ نہیں ہوگا انہوں نے کہا میں تب تک کچھ نہیں کروں گا جب تک کہ میں مناف کی رائے نہ لے لوں اور یہ جان لوں کہ ان کا کیا کہنا ہے عمر اٹھا اور سیدھے چلا گیا مناف کے پاس وہ لوگ جب بھی اپنے مرتی سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے تو یہ مشرقین اس مرتی کے پیچھے ایک بڑھیا کو بیٹھا دیتے تھے جو مرتی کی بات کو لوگوں تک پہنچاتی تھی عمر کا ایک ٹانگ جو ہے تھوڑا خراب تھا اور وہ اپنے مرتی کے سامنے بہت انکساری کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا اپنے ایک اچھے پیر پہ انہوں نے اس مرتی کا شکریہ دا کیا اس کی تعریف کی اور پھر کہا اے مناف بلا شک تم جانتے ہو کہ ایک شخص آیا ہے اور اس کا کوئی رائے دا نہیں ہے سوائے تمہیں نقصان پہنچانے کا وہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم تمہارے عبادت نہ کریں تو مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے عمر جواب کا انتظار کرتا رہا لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا اس نے اپنی طلب کو دوبارہ دور آیا پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا عمر کو لگا کہ مناف کی یہ خاموشی اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ اسے غصہ ہے عمر نے کہا تم اسے غصہ ہو تو ٹھیک ہے میں کچھ دن انتظار کروں گا جب تک کہ تمہارا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کے بعد وہ اپنے مرتی کو چھوڑ کر چلا گیا رات میں اس کے بیٹے مناف کے پاس گئے اور اس کی مرتی کو لے کے ایک ایسے گڑھیں پھیک دیا جہاں پر صرف گندگی بھری ہوئی تھی اگلی صبح عمر مناف کے پاس آیا صبح کی پوجہ کے لیے ایک ان مناف وہاں پر نہیں تھا وہ غصے میں کہا کس نے ہمارے خدا کو رات میں نقصان پہنچایا ہے عمر خوب تیز چل لیا لیکن ان کی فیملی چپ رہی وہ بہت ڈر گیا اور پرشانی کی حالت میں مرتی کو کھوچ نے نکل گیا آخر کار اس نے دیکھا کہ اس کی مرتی سر کے بل ایک گڑھے میں گری ہوئی ہے جہاں پر لوگ اپنے گندگی ڈالتے تھے وہ اسے وہاں سے نکالتے ہیں اسے صاف کرتے ہیں اور پھر اسے اپنے جگہ پر رکھتے ہیں وہ اس مرتی سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے قسم اے مناف اگر مجھے پتا چل جائے جس نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے تو میں اسے بے شک سزا دوں گا پھر اس رات ان کی بیٹوں نے اس مرتی کو پھر اٹھایا اور پھر اسی جگہ ڈال دیا اور وہ بچارہ شخص پھر اٹھا اور دیکھا کہ اس کی مرتی غائب ہے اس بار وہ اور غصہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ وہ سزا ضرور دے گا پھر وہ اس گھر ڈھیم گیا وہاں سے اپنی مرتی کو نکالا اس کو دھو کے پھر اپنی جگہ پر رکھا اس کے بچے ایسا کرتے رہے اس امید میں کہ ان کے والد کو آخر احساس ہو جائے کہ وہ کس چیز کے عبادت کرتے ہیں جب آمر کی برداشت کے باہر ہو گیا کہ وہ روز اپنے خدا کی مرتی کو دھوتا ہے اور اسے اپنے جگہ پر رکھتا ہے تو وہ اپنے مرتی کے پاس گیا اور کہا اے مناف لانا تھے تم پر یہاں تک کی بکری بھی اپنی حفاظت کرتی ہے اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اپنی مرتی کی گردن میں ایک تلوار ٹھانگ دی اور کہا کہ اپنے دشمن سے اپنی حفاظت فرمانا اس کے بعد کیا ہوا جب آرات آئی تو اس کے لڑکوں نے تلوار کو نکالا اور اس مرتی کو ایک مرے ہوئے کتے کے ساتھ باندھ دیا اور پھر گردن میں ڈال دیا جب وہ بڑھاد نے اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کی مرتی بھی غائب ہے اور اس کے تلوار بھی اور پھر وہ گردے کے پاس گیا اور اس بار اس نے اپنے مرتی نہیں اٹھائی جب اس نے دیکھا کہ اس کی مرتی تو ایک مرے ہوئے کتے کی لاش کے ساتھ بندھی ہوئی ہے تو اس نے اشار کہیں کہ ایک ایسا خدا جس پر جانور پشاب کرتے ہوں بے شک وہ ناکامیاب ہے جب اس کے تمام باطل عقائد بوری طریقے سے ختم ہو گئے تو عمر نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد وہ کبھی بھی اچھے کام اسے پیچھے نہیں رہے یہاں تک کہ انہیں ایک پیر میں تکلیف تھی ان کی عمر بھی زیادہ تھی لیکن پھر بھی وہ جنگ بدروں میں حصہ لینا چاہتے تھے لیکن ان کے بچوں نے انہیں منع کیا انہیں نے کہا کہ آپ بڑے مشکل سے چلتے ہیں تو دشمن آپ کو بہت آسانی سے مار دیں گے عمر رضی اللہ عنہ پوری طریقے سے تیار تھے کہ وہ اس جہاد میں جو مسلمانوں کا پہلا جہاد تھا اس میں ضرور لڑیں گے ان کے لیے ان کی بیٹی کی بات صحیح نہیں تھی تو ان کے بیٹے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے بچوں کا جو خوف ہے وہ صحیح ہے اور انہیں حکم دیا کہ وہ مدینہ واپس چلے جائیں لیکن پھر جب جنگ اہد آئی تو عمر رضی اللہ عنہ پھر سے اس میں حصہ لینا چاہتے تھے اور ان کے بچوں نے پھر سے وہی بات گئی اس بار وہ چپ کے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس گئے اور کہا اے اللہ کے نبی میرے بچے چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے نہ جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس عزر ہے عمر نے کہا اے اللہ کے نبی اللہ کے قسم میں چاہتا ہوں کہ جنت میں اپنے دونوں اچھے پیروں کے ساتھ میں چلوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ عظم دیکھا کہ وہ شہادت چاہتے ہیں تو انہیں اجازت دی دی کہ وہ جائیں اور لڑائی کریں جب انہیں اللہ کے نبی کی اجازت مل گئی تو عمر نے اپنی تلوار لی اور دعا کی اے اللہ مجھے شہادت نصیب فرما اور مجھے میرے گھر نہ واپس جانے تھے جنگ کی میدان میں جہاں پر چاروں طرف تیر اور بھالے تھے عمر اپنی تلوار کے سہارے دشمنوں کی بیچ گھوز گئے وہ اپنے آپ کو اپنے دوسرے پیر کے سہارے چلاتے رہے وہ اکدم جنگ کے بیچ میں گھوز گئے حتیٰ کی ایک مشرق کی تلوار سے وہ گر پڑے اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں شہادت نصیب فرمائی انہیں اہد کی میدان میں دفنایا گیا اور وہ ان لوگ ساتھ گئے جن پر اللہ نے اپنا فضل فرمایا حجرہ کے چھہالیسویں سال میں جب معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور تھا تو بار اہد کی اس میدان پہ آگئی جہاں پر اہد کی لڑائی میں شہید ہوئے شہدہ دفن تھے اور اس کی وجہ سے کئی قبریں کھل گئیں مسلمان دوڑ پڑے ان شہدہ کی جسموں کو صحیح جگہ لے جانے کیلئے جب وہ عمر بن الجامو رضی اللہ عنہ کی قبر کی پاس آئے تو وہ ایسی تھی جیسے کہ وہ سو رہے ہوں ان کی جلد بالکل ملائم تھی اور ان کا جسم پوری طریقے سے محفوظ تھا ہم یہاں پر دھیان دیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا خوبصورت خاتمہ عطا فرمایا جب وہ سچائی کی طرف لوٹ آئے جب ان پر سچ واضح ہو گیا ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت ان پر کیسے ظاہر کر دی اسی دنیا میں آخرت سے پہلے یہ ان کے لیے ان کی جزا تھی کیونکہ انہوں نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا تھا یہی وہ کلمہ ہے جس پہ یہ زمین اور آسمان کھڑے ہیں اور اسی پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کو پیدا کیا اور یہی وہ ذریعہ ہے جس سے انسان جنت میں تو اسے شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ